مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صفا مروہ پہاڑیوں کا تواف کیا جاتا ہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم ہے تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسے جو پاک لوگ ہیں جن کی وجہ سے مختلف چیزوں کو اتنا شرف مل جاتا ہے ان کا اپنا عدب کتنا ہونا چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صفا اور مروہ کے درمیان جو عمل کیا جاتا ہے اس کو سعج کہتے ہیں اور جو تواف ہے وہ بیت اللہ کے اردگرد چکر لگانے کو کہتے ہیں تواف بیت اللہ کے اردگرد چکر لگانا جو کم از کم ساتھ ہوتے ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان جو عمل کیا جاتا ہے اس کو سعج کہتے ہیں تو یہ جو آئیں یقین وفا بے ہمار اس کا ترجمہ تواف ہی نہیں ہے کیا ہاں ٹھیک ہے لیکن جو اسطلاح ہے یعنی لغوی طور پر اس کو بھی کہتے ہیں لیکن جو اب یہ ترم بن گئی ہے تو وہ تواف بیت اللہ کے اردگرد اور صفا اور مروہ کے درمیان جو عمل ہے اس کو سعج کہتے ہیں ترم اور اسطلاح کے طور پر لغوی طور پر اس کا استعمال بھی ہو سکتا ہے تو یقیناً میں نے پہلے سوال کے جواب کے زمن میں یہ کہا تھا یقیناً جن چیزوں کو یا جن اعمال کو جن شخصیات کی بدولت یہ مقام ملا تو یقیناً اصل تو وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس طرح کا کارنامہ انجام دیا اور ان کے کارنامے کے اندر اس قدر قربانی تھی یا اخلاص تھا یا لگن تھی اصل فضیلت اور مقام تو انہیں کہا ہے اللہ رب العزت نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیا اور ایک اہم فریضے کا جز بنا دیا اس کو موقوف علیہ بنا دیا کہ جب تک تم یہ عمل نہیں کرو گے تو تمہارا یہ اتنا بڑا فریضہ جس کے لیے تم دور دراز کے سفر کر کے آئے ہو اتنا بیش بہا پیسہ خرچ کر کے آئے ہو وہ تمہارا قبول نہیں ہوگا جب تک تم اس کو وہ نہیں کرو گے اس عمل کو انجا تو یقیناً جن اعمال کو جن شخصیات کی بدولت یہ مقام ملا ان شخصیات وہ تو اصل ہیں سبحان اللہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ عدب اور احترام یہ تو دین کا خلاصہ ہے آج کہتے ہیں کہ دین و کلہو عدب دین ہے ہی عدب کا نام آپ کو اللہ کا عدب آ گیا انبیاء علیہ السلام کا عدب آ گیا آپ کو صحابہ صحابہ کرام تابعین اور شہداء اور اممہ مجتہدین اور اپنے سالحین کا عدب آ گیا سالحین اور اپنے اساتذاء اور والدین ان کا عدب آ گیا تو یہی دین ہے اصل میں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ انبیاء تک اور میکسیمم نا وہ صحابہ تک تو متفق ہیں اس سے آگے نا پھر اس پہ وہ تنقید اور جناب وہ مخالفت اور یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں یقینا ہر ایک اپنا مقام ہے ہر ایک کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ عقیدت رکھنا جو قرآن اور حدیث کی روح سے جو ان کی شخصیت ہمیں بتائی گئی سالحین کے ہاتھ پہنچون سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال آتا ہے علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ان کی پیشانی پر بوسہ دے سکتے ہیں لیکن عموماً شریعت ان چیزوں سے منع کرتی ہے اس طرح کہ یہ رسوم میں شامل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ہاتھ پہنچوں میں یا نہ صحابہ نظر دیکھیں کہ حدود میں رہتے ہوئے حدود میں رہتے ہوئے تو اس کی کسی قدر گنجائش ہے لیکن اسی کو ہی اپنا شیوہ اور شعار بنا لینا اور اسی ہی کو دین سمجھ لینا کہ آگے عمال کچھ نہیں کرنا اور صرف چومہ چارٹی پر ہی اکتفا کرنا ہے تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے شریعت ہمیشہ یعنی اجازت ہے البتہ اجازت ہے بلکل صحیح اجازت ہے لیکن اس کو حدود میں رہتے ہوئے اور یہ کہ اصل جو ہے وہ عمال ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح ویسے ایک شیر مجھے اچانک جانا آگیا کہ عدب تاجیس از لطفِ الہی بنہ برسر بروہر جا کے خواہی عدب اکتاج ہے لطفِ خدا کا تو رکھ سر پر جہاں چاہے چلا جا تو عدب آپ صرف صالحین کا نہیں اپنے اساتذہ کا اپنے مالے دین کا اپنے سے بڑوں کا ہر انسان کا ہر مخلوق کا عدب جو ہے وہ تو جان ہے دین کا خلاصہ ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق